مینی بجٹ نہیں میگا انفلیشن بجٹ پی ڈی ایم حکومت کا پاکستانی عوام پر مہنگائی کا ایٹمی حملہ نامور صحافیوں نے شہباز حکومت کی بینڈ بجا دی سینئر صحافی زاہد گشکوری نے کہا آج سے ملک میں نئی کمر توڑ مہنگائی شروع ہو چکی ہے 149 اشیاء ضروریہ پر نئے ٹیکس غریبوں کو قیامت خیز مہنگائی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں گے کھانے بینے کی اشیاء پیٹرول ڈیزل اور سب کچھ پھر مہنگا ہو گیا مینی بجٹ قوم کے لیے زہمت آئندہ دنوں میں کمر توڑ بہنگائی مزید بڑھے گی دفاعی تجزیہ کار لیفٹینٹ جنرل ریٹائٹ حارون اسلم بولے یہ مینی بجٹ مینی سکرٹ کی طرح آشکار کرنے والا ہے یہ اس حکومت کی نیت نا اہلی صلاحیتوں کے فکتان بے حصی اور عوام سے لا تعلق ہونے کے بارے میں بہت کچھ آشکار کر رہا ہے عدیل راجہ نے کہا کہ یہ کسی طور بھی مینی بجٹ نہیں بلکہ میگا بجٹ ہے عرفان الحق کا کہنا تھا مہنگائی کا نیا توفان آ رہا ہے خردنی تیل، میک اپ کا سامان، چوکلیٹ، ٹوپیز، شیمپوز، کریمیں، لوشن، کھلونیں، سابون، پیٹرولیم، مصنوعہ سمیت، درجنوں اشیاء کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہوگا سینئر اینکر پرسن کامران خان نے رد عمل دیا تباہ حال ملکی خزانہ اس حد تک خالی ہو گیا ہے کہ اس حاق دار نے آج مینی بجٹ میں شادی بیعہ اور دیگر تقریبات کی دعوتوں پر مزید دس فیصد ٹیکس لگانے کا فرمان سنا دیا ہے گویا آپ کی شادی، ولیمہ، منگنی، مہندی وغیرہ کا خرچہ ایک لاکھ ہو تو حکومت کو دس ہزار روپے ایڈوانس ٹیکس دینا ہوگا گویا آپ کی شادی